پاکستان کے سبے سندھ کے اندر حیدر آباد میں چند عباش قسم کے نوجوانوں نے رات کے آخری پہر کسی چوراہے کے اوپر نعوذ باللہ منذالک سیدنا عمر کی طرف منصوب ایک پتلہ بنایا اسے آگ لگائی چوتیاں ماری اور پھر نعوذ باللہ سندھی لینگویج کے اندر گالی گلوچ والا معاملہ بھی کیا اس میں انہوں نے یزید کا نام بھی لیا شمر کا بھی لیا اسے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں اس سے زیادہ کریں لیکن سیدنا عمر کا نام بھی بیچ میں ذکر کیا اب بعد میں وہ لوگ تعبیل کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں عمر سے مراد عمر ابن سعید لیا تھا جو قاتلین حسین کا سرغنہ تھا اسے تو اہل سنت اہل تشعید دونوں برا ہی سمجھتے ہیں لیکن شیعہ کے ہاں جو عموماً عمر ابن سعید کا نام لیا جاتا ہے تو وہ اسے عمر سعید کہتے ہیں صرف عمر کے ساتھ وہ لوگ اپنے کلچر میں نام نہیں لیتے عمر ابن سعید کا لہذا یہ ان کی تعویل بلکل باطل ہے اسی سے ملتی جلتی ایک ایف آئی آر ہمارے پنجاب کے سٹی وزیر آباد میں بھی ہوئی اسی ہفتے میں اس میں تو بقاعدہ لکھا ہوا تھا عمر ابن سعید وہ خیر ایف آئی آر کے بعد میں فارغ ہوگی جب اہل سنت اور اہل تشعید دونوں کے علماء نے جا کے گوائی دے دی کہ بھئی یہاں عمر ابن خطا مراد نہیں ہے بلکہ انہوں نے پورا نام لے کے یہ گالی گلوچ والا معاملہ کیا ہم تو خیر گالی گلوچ کو ویسے غلط سمجھتے ہیں میں تو ایون یہاں تک کہتا ہوں کہ صحابہ اکرام علی مردوان میں سے جن ہستیوں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے معاملے میں کوتائی والا اشو ہوا خواہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت عمر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہم تو ان کے لئے بھی کسی قسم کے گالی گلوچ کے قائل نہیں ہیں نہ کوئی لانت دینے والا معاملہ ہونا چاہیے بلکہ علمی طریقے سے آپ اپنا پوائنٹ او یو لوگوں کے سامنے رکھیں گالی گلوچ کرنے سے کوئی دین کا فائدہ نہیں ہوتا نقصان نہیں اور نامہ مال میں جو گناہ الگ سے لکھا جاتا ہے باقی وہ والی ایف آئی آر تو وزیر آباد والی فارق کر دی خود ہی پولیس ٹیشن والوں نے لیکن یہ جو ایف آئی آرہ ہے یہ اس میں تو واضح عمر فاروق لکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ جو مجرمین تھے وہ انہوں نے ریل ٹائم جو اس کیمرے میں نظر آرہے تھے وہ پکڑ لیے انہوں نے اور ان کے اوپر وہ سارا معاملہ شروع کر دیا ہے جو قانونی کروائی تھی اب اس صورتحال کے اندر سب سے پہلے تو اہل تشیعہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کریں لیکن ہمارے ملک کا یہ انمیہ ہے بالخصوص اور مسلمانوں کا بالعموم کہ ہم نے فرقوں کے نام کے اوپر ہستیاں بانٹ لیے چند مہینے پہلے آپ کو پتا ہے ایک بنو عمیہ کے بندر نے سیدنا امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو ننگی گالیاں دی اور اس کے اوپر شیعہ علماء نے کافی احتجاج کیا اس کے اوپر ایف آئی آئی بھی کٹ گئی ابھی تک تو جیل میں ہے بندہ اس کی زمانت بھی کوئی جج لینے کے لیے تیار نہیں ہوا اس پر بھی میری تفصیلی ویڈیو آئی تھی لیکن اس وقت کسی سننی عالم نے یہ جرد نہیں کی کہ وہ اس ایشو کے اوپر آ کر اپنے اس سننی بنو عمیہ کے بندر کو کنٹیم کرے کیونکہ انہوں نے شیعہ کے خاتے میں اسے ڈال کیا لہٰذا کسی سننی عالم کو تو یہ بالکل کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ آج یہ ڈیمانڈ کرے کہ شیعہ علماء جو ہیں وہ اعلان براد کریں اس قسم کے لوگوں سے کیونکہ آپ نے بھی اپنی مرضی کی حسنیاں ملیمی ہیں انہوں نے بھی اپنی مرضی کی حسنیاں ملیمی ہیں یہ حق صرف ہمیں پہنچتا ہے کیونکہ ہم حق کے اوپر چلتے ہوئے جس کی جو بات صحیح ہوتی ہے اسے انڈورز کرتے ہیں جو بات غلط ہوتی ہے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اس کی مخالفت کرتے ہیں بارل پھر بھی میں جس طرح اس وقت اہل سنت علماء کو میں نے ریکویسٹ کی تھی انہوں نے نہیں سنی میں آج شیعہ علماء کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ فرنٹ سے لیڈ کریں اور خصوصا جو اہل تشیعہ میں سمجھدار علماء ہیں جس طرح سید جواد نکوی صاحب ہے انہوں نے تو آل لڈی پچھلے کئی سالوں میں خود شیعہ ذاکرین کے خلاف ایف آئی آرز کٹوائی ہیں توہین صحابہ کے کونٹیکسٹ ہیں وہ خود فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں اور وہ جنرلی یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ توہین ہے بلکہ یہ شیعہ مسلک کی بدنامی کا باعث بھی بنتا ہے تو شیعہ علماء کو چاہیے کہ آکے اس حوالے سے بجائے جھوٹا دفاع کرنے کے کہ یہاں عمر سے مراد عمر ابن سعید تھا وہ ہمیں بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے اسے آپ عمر سعید کہتے ہیں یہ جب جب ایبسلوٹلی نام عمر لیا جاتا ہے تو اس سے مراد سیدنا عمر کی ذات ہی ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام خود آپ کو پتا ہے کہ کچھ سال پہلے ایک غالی رفضی یاسر الحبیب میں سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہ کے بارے میں کافی نازبہ الفاظ بکے تو ایران کے جو مفتی آزم ہیں خامنائی صاحب انہوں نے بقیادہ فتوہ دیا کہ جو اہل سنت کے مقدسات ہیں جن کے ساتھ ان کی عقیدت وابست ہے اور ان میں بھی ٹوپ آف لسٹ امہات المومنین جن کی نسبت سنی اور شیعہ سے بھی بلان ہو کر رسول اللہ کی ذات کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہ وعلیہ السلام اجمعین ان کے بارے میں کوئی توہین والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ شیعہ سے خارج ہے جو اس قسم کی کوئی گستاکی کرتا ہے تو آج شیعہ علماء کو پاکستان میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے کہ سنی شیعہ فساد شروع ہو جائے جو مخالفین پہلے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں مسلمانوں کو لڑانے کے لئے آپس میں تو ان کو تو ایک بڑا اچھا موقع حاضر لگیا ہے اس سے پہلے پہلے اس معاملے کو خود ڈیلیوٹ کریں اور اہل سنت علماء باز جو دہشت کر تنظیموں سے تعلق رکھنے والے ہیں کلدم تنظیموں سے دیوبنگ مکتب کے انہوں نے تو کافی بڑی کانفرنسز کی ہیں اس حوالے سے یوٹیوب کے اوپر بھی ان کی ویڈیوز ہیں اور وہ نام لیے بغیر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مقبے فکر کے اوپر پابندی لگنی چاہیے اور ان کا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے نام اس لیے نہیں لیتے کہ وہ پھر مقدمہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو ظاہر ہے مسلمان سمجھتے ہی نہیں اپنے سوا کسی اور فرکے کو تو اور پھر وہ مسلمانوں سے اپیل کرتے ہوئے اس میں ان کے ایک مولانا صاحب جو ان کے امیر ہیں اس وقت وہ کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کی صفوں میں ان لوگوں کو تلاش کریں اور انہیں پہچانے کہ انہیں اس غلط راستے کے اوپر کس نے چلایا ہے کس دین کو فالو کر رہے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق بھی ہے یا نہیں جو صحابہ اکرام عریم ندوان کے اوپر گالی گلوچ اور لانت والا معاملہ کر رہے ہیں تو ان سے بھی میں ارز کروں گا کہ اگر آپ نے اس کو ڈیپ ڈک کیا تو جسنا پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ چوری کا کھورا آپ کے گھاری نکلائے لائے گا یہ سارا معاملہ سٹارٹ تو بنو امیہ سے ہوا ہے بخاری مسلم میں کئی احادیث اس کے اوپر گواں ہیں اگر اینڈ پر ٹائم مجھے ملا تو میں انشاءاللہ اس سے ڈسکس بھی کرلوں گا ورنہ میں نرسچ بیپر تو اس کے اوپر لکھ دیا ہوا ہے یہ معاملہ تو سارا بنو امیہ سے شروع ہوئے اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے لہٰذا یہ جو شیطانی خیالات یا یہ شیطانی سارے معاملات ان کا آغاز بنو امیہ نے کیا دیا اور اس کے ریونج کے اوپر پھر معاملات آگے بگڑتے چلے گئے سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں علیہ السلام کے اوپر بنو امیہ نے ممبروں سے سب کو شتم کا سرسلہ شروع کیا اس کے جواب میں پھر شیان علی جو ہیں وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے اور یوں یہ دو گروہ بن گئے رافضی اور ناسبی ہم دونوں سے اعلان براد کرتے ہیں ناسبیوں کی اکثریت اہل سنت کے ہاں ہے اور رافضیوں کی اکثریت اہل تشیعوں کے ہاں آئی جاتی ہے دونوں طرف کے ذمہ دار علماء کا یہ کام ہے کہ اپنی صفوں سے ایسے لوگ کو تلاش کر کے خود ایکسپوز کریں اس سے پہلے کہ مسلمان ان لوگوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے آپس میں لڑنا شروع کرتے ہیں بارالسندھ پولیس نے بڑا ایک پھرتی سے معاملہ اس میں ایکزیکیوٹ کیا ہے بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے اس کو پکڑ لیا تاکہ مزید معاملات نہ بگڑے اب قانونن جو کاروائی اس کی پر بنتی ہے جو 298 اے کی دفعہ لگی بھی ہے اس کے مطابق انہیں سزا ملنی چاہیے اس میں کوئی شکولی بات نہیں ہے اور یہ ہے اصل میں توہین جسے توہین کہا جاتا ہے قرآن سے مخاری سے مسلم سے اگر کوئی شخص چیز بیان کرتا ہے اور اس میں کسی صحابی کے حوالے سے آپ کی نظر میں کوئی تنقیز کا پہلو نکلتا ہے تو وہ کوئی توہین والا معاملہ نہیں توہین یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی شخص کو منشن کر کے اس کے اوپر گالی گروج اور لانت والا معاملہ شروع کرتے جو بن اومیہ کے بندروں نے کیا اور یہ بندر کے لئے اس میں بار بار استعمال کر رہو یہ اللہ کے نبی الاسلام نے استعمال فرمایا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لئے فرمایا تھا کہ جب انہوں نے سبت کے معاملے میں ہفتے کے دن کے معاملے میں دین کو ٹیلر میڈ کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کونو اردتن خاسئین ہم نے ان کو کہا کہ تم پھٹکا رہے ہوئے بندر بات جائے اب یہ سیم ٹرم بندر والی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خواب میں ایک چیز دکھائی گئے اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ خواب جو ہے یہ نبوت کا چھالیس مہنس ہے سپیسیفکلی انبیاء اکرام کے خواب تو ہوتے وحی الہی سورہ السافات میں حضرت عبرہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی قربانی کا جو حکم ملا وہ خواب کے ذریعے ملا تھا اتنی بڑی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا کہ بچے کو زبا کر دینا یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب خواب میں کوئی شیطانی دخل نہ ہو وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اس کی جگہ فدیہ نازل فرما دیا برحال حضرت عبرہیم علیہ السلام نے تو اپنی قربانی بلہ ماملہ اپنی طرف سے تو اینڈ تک پہنچا جیا بھی خواب کے اوپر عبر کرتے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء کے جو خواب ہیں وہ بہی الہی ہوتے ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان کی وفاد سے چند دن پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا یہ حدیث المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے مسند ابی یالہ کے اندر بھی موجود ہے اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا اور ہمارے استاد شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفاد سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا اور اس کے رابی ہیں حضرت ابو گریرہ رضی اللہ تعالیٰ نمو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اپنے ممبر کے اوپر بنو مروان بنو میہ کے بندروں کو اچھلتے کودتے ہوئے دیکھا اور آپ گھبرا کر اٹھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خواب صحابہ اکرام سے بیان کیا کہ میں نے اپنے ممبر کے اوپر اس طرح بنو مروان کے بندروں کو دیکھا یعنی آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کے بعد یہ آپ کے ممبر کے اوپر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک پولٹیکل پوسٹ ہے اس پہ آکے یہ لوگ بیٹھ جائیں گے اور وہ ہم نے دیکھا کہ بنو میہ جو ہے وہ کس طریقے سے ممبر رسول کے اوپر قابض ہوئی وہی بنو مروان سب سے پہلے مروان آیا اور اس کے بعد پھر عبد الملک بن مروان اس کا بیٹا پھر اس کے بعد اس کے چار بیٹے یہ کے بعد دیگرے خلیفہ برائے گئے یزید بن عبد الملک سلمان بن عبد الملک ولید بن عبد الملک اور حشام بن عبد الملک یہ سارے انہی میں ایک اچھا انسان بھی آ گیا وہ بھی مروان کا پوتہ ہی تھا عمر بن عبد العزیز بن مروان بن حکم رضی اللہ تعالیٰ وہ علیہ السلام ورحمہ اللہ تعالیٰ جو اس امت کے پہلے مجدد ہیں اور وہ مجدد ہے اس لیے کہ انہوں نے بنو مئیہ کا گند صاف کیا یہ تجدیدی کارنامہ انہوں نے کیا بارل یہاں پہ نبیل اسلام نے متلکن فرمایا کہ بنو مروان کے بندر میں نے دیکھے یقیناً اس میں پھر عزرت عمر بن عبد العزیز شامل نہیں ہیں لیکن نبیل اسلام نے کوئی ایکسپشن نہیں فرمائی تھی کیونکہ عربی میں تغلیب کا قائدہ جاتا ہے متلکن بات کی جاتی ہے ایکسپشنز آر آلویز دیر لہذا ہم بھی نبیل اسلام کی سنت میں عمل کرتے ہوئے جب بنو مئیہ کا ذکر متلکن کرتے ہیں تو خدا نا خاستہ اس سے مراد سیدنا عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو علیہ السلام ورحمہ اللہ تعالیٰ نہیں ہوتے لیکن چونکہ نبیل اسلام نے متلکن بنو مروان کا ذکر کیا اگرچہ اس میں عبد العزیز بھی آتے تھے لیکن ان پہ وہ ایکسپشن والا معاملہ ہو گیا یعنی متلکن جب ذکر ہو رہا ہو تو اس سے مراد مجورٹی ہوتے ہیں یہاں پہ بھی جب ہم متلکن بنو مہیہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد مجورٹی والا معاملہ ہے اب ظاہرہ بے اس بنو مہیہ سے مراد نبیل اسلام کی جو زوجہ محترمہ ہے سیدہ عمی حبیبہ سلام علیہ علیہ کو تو نہیں لے رہا اور جو لوگ ان کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ کے بعض دوسری شخصیات کو اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں بھی شرم آنی چاہیے کہ سیدہ عمی حبیبہ کا کیا لینا دینا ان کے بھائی یا ان کے والد کے ساتھ وہ تو اس وقت اسلام قبول کر بیٹھی تھی جب یہ سب لوگ اسلام کے دشمن تھے اور وہ اتنی سینئر صحابیات میں آتی ہیں کہ انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کیوئی ہے اپنے ایکس ہزبنڈ کے ساتھ وہ تو پھر ان کا ہزبنڈ جو ہے وہ بدبخت نکلا وہاں جا کے کرسچن ہو گیا عبیداللہ اس کا نام تھا وہ المستدرد الحاکم میں آتا ہے سابقون الاولون میں سے تھا شروع کی مسلمانوں میں سے ٹھیک ہے لیکن کرسچنوں کے مارا مرتدوں کے مارا اب مجھے بتائیں جب قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعریف کی ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانَ رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُمْ تو اس میں زیرہ پھر امی حبیبہ کا ہزبنڈ ایکس نہیں شامل اگرچہ وہ ان میں تھا لیکن بعد میں مرتد ہو گیا اس لیے وہ اس سے فضیلت اٹھ گئی یہ بڑا خطرنا ماملہ ہے یہ نہیں ہے کہ جی کوئی فضیلت مل گئی ہے تو اس کے بعد وہ اگر برے کرتود کرتا ہے تو وہ فضیلت اس کو کمر کر لے گی اس طرح نہیں ہوتا میں اشارتاں بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا تھوڑا اور آپ کو واضح اشارہ دے دیتا ہوں بخاری مسلم موجود ہے ایک قادبہ وہی تھا جس نے سورہ علی عمران خود نبیل اسلام سے پڑھی تھی اور وہ مرتد ہو کے مرا اور نبیل اسلام نے اس کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا تھا کہ زمین اسے پبول نہیں کرے اسے دفناتے تھے زمین اسے باہر پھینک دیتی ظاہر ہے حضور کی نبوت کو اس نے چیلنج کیا تھا اگلے دن پھر اس سے گہری قبر کھو دی گئی پھر زمین نے اسے باہر پھینک دیا پھر لوگ کو یقین آ گیا کہ اب یہ زمین میں نہیں دفنایا جا سکتا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک بد دعا یا دعا زرر والا معاملہ ہو گیا ظاہر ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اوپر حملہ کیا تھا تو قادم وحی جس نے خود نبی اسلام سے پڑا ہو اس کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو گیا یہ بڑا سینسٹیف معاملہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہم من نحیتہو مننا فأحیہی علیہ السلام ومن تغفیتہو مننا فتغفہو علیہ ایمان ربنا لا تزرق قلوبنا بعد اذہ دیتنا وحبلنا من لگنک رحمہ انک انت الوخاب تو سیدہ امہ حبیبہ کی آڑ میں باقی لوگوں کو چھپانا یہ بہت بڑا زمین ہے جب یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں انہیں خود بھی شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگوں کا کیا لینا دینا صحابہ اکرام یا اہل البعید یا امہات الممنین کے ساتھ آپ تو ان ہستیوں کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے آج یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن یہ تھوڑا سا حصہ اس کے ساتھ جڑا بات ہے اس لئے میں نے ضروری سمجھا کے بیان کروں اور میں نے اپنی اکثر ویڈیوز میں کہا ہے کہ خواہ رافضی ہوں خواہ ناسبی ہوں ان دونوں کی اثر جو ہے وہ بنو امیہی ہے یہ سب کچھ کیا ہوا بنو امیہ کا ہے اور بنو امیہ سے مراد اثر دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اثر دن ام حبیبہ صلی اللہ علیہ اثر دن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جس میں سے میں نے مختلف ریفرنسیز مختلف ویڈیوز کے اندر بیان کی ہیں ان کو ایک جگہ ڈسکس کروں آج موقع ہے تاکہ شیعہ تک بھی یہ بات پہنچے کہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی وہ باتیں موجود ہیں جن کو اہل سنت پریکٹس کرتے ہیں لہذا اہل سنت کے بارے میں اگر ان کے دل میں کہیں محل ہے کہ نعوذ باللہ یہ لوگ ناسبی ہیں یا اہل البیت عدی مسلام سے کوئی بگز رکھتے ہیں تو ان کا معاملہ کلیر ہو جائے یا کہیں خلفاء سلاسہ کے بارے میں ان کے دل میں محل ہے تو وہ نکل جائے ویسے تو شیعہ کے ہاں جو مشہور احادیث کی کتابیں ہیں وہ چار ہیں جس طرح اہل سنت کے ہاں چھے کتابیں ہیں ان میں سے بھی بخاری مسلم صحیحین ہیں اور اس کے بعد سننے اربا کی چار کتابیں ہیں لیکن شیعہ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ مقبولیت دی قرآن کے بعد جس کتاب کو وہ نحج البلاغہ ہے نحج البلاغہ ایک ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا کے اندر شیعہ کے گھروں میں موجود ہے اس کو حاصل کرنا آسان ہے مختلف زبانوں میں اس کے تراجب ہوئے ہیں احادیث کی کتابوں کے تراجب تو یہ ابھی سٹارٹ ہوئے جب ایران کا انقلاب ہے لیکن جو نحج البلاغہ ہے اس سے تمام شیعہ واقف ہیں نام کی حد تک کتابیں شاید گھروں میں بھی رکھی ہی ہو جس طرح قرآن رکھا ہے پڑتا ہے کوئی عمل نہیں کرتا اس کا معاملہ علاقہ ہے تو نحج البلاغہ ہے ایک ایسی کتاب ہے جسے ہر بندہ اپروچ کر کے پڑھ سکتا ہے جس کا تعلق شیعہ مکتب کے ساتھ اہل سنت بھی اس مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں ہم نے اپنی ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر نحج البلاغہ جو کلڑ فارم میں انہوں نے اس کا پی ڈی ایف ایک ریلیس کیا ہے وہ رکھا ہوئے ویسے پرنٹنگ کی فارم میں بھی مفتی جعفر حسین رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے شیع عالم تھے ان کا ترجمہ مارکیٹ میں ویلے بل ہے اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے نحج البلاغہ کا ترجمہ کیا ہے نحج البلاغہ بسیکلی آٹھ سے آلموسٹ ایک ہزار سال پہلے ایک عالم دین تھے رضی شریف رحمہ اللہ تعالیٰ البتوفہ 406 ہجری 359 ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور 406 ہجری میں فوت ہوئے اور شیعہ کے ہاں ان کی اس کلیکشن کو بڑی پذیرائی ملی اور یہ خود سید تھے اور عام سید نہیں تھے امام موسیٰ کازم کی اولاد میں سے تھے چار واسطوں سے ان کا جو سلسلہ نصب ہے وہ امام موسیٰ کازم سے جا کے ملتا ہے تو انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خطبات مختلف مواقع کے اوپر جو انہوں نے خطبات دیئے آپ کے خطوط آپ کے کچھ وسیعت نامے وہ انٹلیکچل ترتیب کے ساتھ جمع کی ہے سیکڑوں کی تداد میں اچھی خاصی زخیم کتاب ہے وہ اس میں سے میں نے دس ریفرنسز ایک انٹلیکچل ترتیب سے آپ کے لیے اس ایک نشست میں ظاہرہ اتنی بیان کیا جا سکتا ہے وہ چنے ہیں تاکہ ان دس ریفرنسز کی بنیاد کے اوپر آپ کو یہ بات پتا چل جائے کہ سنی اور شیعہ کس بات کے اوپر متفق ہیں کتابوں کی حقہ کا پریکٹیکل ہی ہے یا نہیں ہے یہ تو اب تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپس میں چیزوں کو شیئر کریں تو یہ میں نے ترتیب اس اعتبار سے لگائی ہے جو اقائد کی سنسٹیوٹی ہے جو سب سے ادھا ضروری چیز تھی اس کو سب سے ٹاپ پہ رکھا ہے اور اس طریقے سے کرتے کرتے میرے خلال یہ دس ریفرنسز سے آپ کو معاملہ کلیر ہو جائے گا اور یہ میں نے دس کی نسمت پرانے پاک کی اس آیت سے لی ہے تل کا عشرت کاملہ یہ ہوئے پورے دس اور جو دس روزوں کا ذکر ہے کہ اگر کسی نے حج تمتو یا حج قیران کرنا ہے اور اس کے پاس قربانی کا جانبت نہیں ہے تو وہ تین روزے حج کے دنوں میں رکھے گا اور سات روزے گھر آکے رکھے گا یہ ٹوٹل دس روزے ایکویلٹ ہو جائیں گے اس قربانی کے تو اس کے اینٹ پہ اللہ تعالی نے فرمایا تل کا عشرت کاملہ یہ ہوئے پورے دس تو یہ پورے دس ریفرنسیز ہیں انشاءاللہ میں ان کو ڈسکس کروں گا اور یہ یعنی میری زندگی کے چند اہم ترین لیکچرز میں سے ایک لیکچر ہوگا اگرچہ میں ان چیزوں کو مختلف ویڈیوز میں درجنوں دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں لیکن ایک جگہ جب جمع ہو جائے تو بجائی ہے کہ جب کبھی آپ کا کوئی واسطہ پڑے بھائی یہ دیکھو تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو علماء نے آپس میں ایک دوسرے کو لڑا دیا ہے اور فرقبازی کی نظر کر دیا ہے اس امت کو حقیقتاً زیادہ تر چیزیں کومن ٹرمز تھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو دعوت کا صدیقہ سکھایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے امت کو قل یا اہل الكتاب تعالو الہ کلمت سوائم بیننا اے نبی ان سے فرماؤ اے اہل الكتاب آؤ ہم اس ایک بات کے اوپر تو اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کومن ہے کہ ہم مت پوجھیں کسی کو سوائے اس اللہ کے کومن ٹرمز کے اوپر بات کرنا یہ اللہ کی سنت ہے اور نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا ہے اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں بھی کومن ٹرم کے اعتبار سے نحجو بلاغہ سے دس ریفرنسز ڈسکس کروں گا اور اس کونٹیکسٹ میں جو قرآن پاک کی آیات اور اہل سنت کی جو احادیث ہیں وہ بھی ڈسکس کروں گا تاکہ آپ کو کمپیرزن کرنے میں احسانی ہو کہ سیم وہی بات اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے لہذا کتابوں کی حد تک تو کوئی جھگڑا نہیں ہے آپ آگے چلنا چاہیے اور یہ میں نے کتاب اسی لیے چوز کی ہے کہ یہ ایک عام شیعہ بڑی آسانی سے اس کتاب کو لے سکتا ہے ایک عام سننی مارکیٹ سے جا کے اس کتاب کو آسانی سے حاصل کر سکتا ہے لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الیعوم الدین آمین ہاں جی ریفرنس نمبر ون یہ وسیعت نامہ نمبر 31 ہے جو امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسن ابن علی کو وسیعت کی تھی اور یہ ریٹن فارم میں انہوں نے ان کے حوالے کی کافی لمبی وسیعت ہے لیکن میں اس میں سے تھوڑا سا حصہ پڑھوں گا اور اس کے ساتھ بقاعدہ لکھا ہے کہ جنگ سفین سے پلٹنے کے بعد جب مقام حاضرین میں منزل کی تو امام حسن کے لیے یہ وسیعت لکھوائی ہوئی تو چند ایک جملے میں اس میں سے آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو عقیدہ توحید کے حوالے سے کلیریفکیشن ہوتے ہیں جو سب سے سینسٹیف چیز ہیں اس کائنات کا مقصد ہی توحید کی پہچان ہے خدا کی پہچان ہے یہ وسیعت ہے اس باپ کی جو فنا ہونے والا ہے اور زمانہ کا اقرار کرنے والا ہے یعنی زمانے نے ختم ہو جانا ہے یہ اسے پتہ ہے اور اس کی اپنی ذات میں بھی ختم ہو جانا ہے تیرا باپ میں یعنی میری موت آنے والی ہے اور میں اے تیرے لی یہ وسیعت لکھوا رہا ہوں اور وہ باپ کے جس کی عمر پیٹ پھرائے ہوئے ہیں اور جو زمانہ کی سختیوں سے لاچار ہے اور دنیا کی برائیوں کو محسوس کر چکا ہے اور مرنے والوں کے گھروں میں مقیم اور کل کو یہاں سے رختے سفر باندھنے والا ہے پھر آگے چل کے وہ کہتے ہیں یقین رکھو کہ جس کے قبضِ قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف سوال کرنے کی اجازت دی ہے بلکہ یہ گارنٹی دی ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں قرآن میں واضح آیت ہے ادعونی استجب لکوں اے میرے بندوں مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا انہ الذین یستکبرون عن عبادتی بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں اس عبادت میں تکبر کرتے ہیں میں انہیں ضلیل و خار کر کے جہنم میں پھیکوں گا اللہ وہ بادشاہ ہے کہ اس سے دعا نہ کی جائے تو وہ نراز ہو جاتا ہے دنیا کے بادشاہوں سے مانگا جائے تو وہ نراز ہوتا ہے اور اللہ وہ بادشاہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ نراز ہوتا ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے اور حکم دیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ دے رحم کی درخواست کرو تاکہ وہ رحم کرے اب دیکھیں نوی الاسلام کو بھی قرآن پاک تو حکم دیا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ اے نبی جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو تم فرماؤ کہ میں تمہارے بلکل قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں لیکن شرط کیا ہے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے پھر وہ رشد و ہدایت پائیں گے